یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اختر نام ان کا سوال ان کا یہ ہے کہ یوٹیوب پر بغیر مونیٹائزیشن کے بھی چینل پر ایڈ آ رہے ہیں اور کریٹر پیسے نہیں لیتے یوٹیوب ان کے پیسے لیتا ہے تو اس صورت میں یوٹیوبرز کو پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں یعنی آج کل جو وہ نئی سکیم چل رہی ہے کہ چھوٹے یوٹیوبرز کے اوپر بھی جو ہے بینہ مونیٹائزیشن کے بھی ایڈوٹیزمنٹ یوٹیوب کی طرف سے آ رہے ہیں اب یوٹیوب کی یہ تو ڈبل قسم کی پولیسی ہے ایک طرف کو پیسے لے کر ایڈوٹیز دیتا اور دوسری طرف پیسے لے کر ایڈوٹیز دینے سے منع بھی کرتا ہے یعنی ان کے پاس ایسی پولیسی ہے کہ آپ کو اپنا پرچار کرنا تو پیسے دو یہ ویڈیو کو اوپر ایڈوٹیز دیں گے اور ان کے پاس دوسری پولیسی یہ ہے کہ اگر آپ کو ایڈ نہیں دیکھنے تو آپ ان کا منتھلی پلان لو یا آپ کو ایڈ نہیں دکھائیں گے یعنی ادھر ایڈ لینے کے پیسے ایڈ ایڈ نہ دکھانے کے پیسے دونوں طرف سے لوگ پیسے یوٹیوب کی کمپنی کھا رہی ہوتی ہے یعنی ڈبل بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے اور اب اس کے اندر جو ایڈوٹیزمنٹ چالو ہو گئے ہیں چھوٹے چینلوں کے اوپر بھی بینا منٹیزیشن کے تو ان کی رقم لی جا سکتی ہے نہیں لی جا سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپ کا چینل اگر منٹیز نہیں ہوا ہے اس کے بعد وجود اگر کوئی ایڈ آ رہے ہیں تو وہ رقم تو آپ ویسے بھی لے نہیں سکتے کیونکہ اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ایک ایڈ سینس کا اکاؤنٹ اوپن کروانا پڑے گا اور اس کو ویریفائیڈ کروانا پڑے گا یوٹیوب سے جب وہ ویریفائیڈ ہو جائے گا تب آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آئیں گے اور وہ پیسے بھی جب ہندرڈ ڈالر ہو جائیں گے تب اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو جو ایڈوٹیز فلال بینہ مونٹائزیشن کے چینل پہ آ رہے ہیں اس کے بارے میں تو آپ بلکل مجبور ہو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یعنی وہ ایڈوٹیز تو آئیں گے نہ تو آپ انہیں روک سکتے نہ تو ان کی جو ہے وہ آپ انکم لے سکتے اب اس میں چھوٹے چینل کو کرنا یہ چاہیے کہ اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کے مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کر دیں اور اس کو مونٹائز آن کروا دیں یعنی کسی بھی طریقے سے جب آپ کا ٹارگیٹ ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹے وغیرہ والا جو بھی ٹارگیٹ یوٹیوب میں رکھو آپ ان کو جو ہے وہ الیجیبل ہونے کے بعد اس کو اپلائی کریں مونٹائز اپلائی کرنے کے بعد مونٹائزیشن کو چینل پر آن کر دیں آن کرنے کے بعد آپ سارے ایڈز کی کیٹیگری کو جو ہے وہ بلوک کر دیں اور ایک ایڈ جو ہے وہ بینر ایڈ کو اس کے اوپر آن کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ یوٹیوب اپنی مرضی سے کوئی بھی ایڈ آپ کے چینل پر نہیں دے گا کیونکہ آپ کا کرائیٹیریہ مونٹائزیشن کا آن ہو چکا ہے اور اگر آپ نے مونٹائزیشن کے لئے اپلائی نہیں کیا یا پھر آن نہیں کیا تو اس صورت میں وہ ہر قسم کے ایڈوٹائز اس کی پیبل نون اس کی پیبل سارے جو ہے وہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو پر دے گا لیکن اگر آپ اس کو اپلائی کر دیتے ہیں کرنے کے بعد اگر آپ اس کو نیچے بینر ایڈ کو شروع کریں گے تو پھر آپ کے چینل پر بےہودہ ایڈوٹائز آنے سے میوزیکلی ایڈوٹائز آنے سے یہ بچ جائے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یوٹیوب کو اکثر لوگ جو ہے وہ موبائل پر دیکھتے ہیں اور جو بینر ایڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کمپیوٹر پر یعنی اکثر کمپیوٹر ہی پر چلتے ہیں تو جو لوگ چینل کو لیپ ٹاپ یا سسٹم کی سکرین پر دیکھتے ہیں ان کو ہی صرف وہ بینر ایڈ جو ہے نا ویڈیو کے نیچے ایک پٹی ہوریزنٹل پٹی کے طور پہ جو ہے نا ورٹیکل نظر آئے گا اگر وہ چاہے تو اس کو ایک سیکنڈ کے اندر بھی کٹ کر کے سکپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے کا وہ ایڈ ہوگا اور موبائل اوپر دیکھے گا بھی نہیں تو اس سے آپ کے چینل کے اوپر موبائل پر زیادہ ترسی پرسنٹ لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب کو وہاں آپ کا کوئی ایڈوٹائز آپ کا بھی نہیں دکھے گا اور یوٹیوب اپنا ایڈوٹائز بھی نہیں دے سکتا تو اس سے بہتر طریقہ سب سے یہ ہی ہے کیونکہ یوٹیوب جو ایڈوٹائز دے گا وہ بہت زیادہ فہش ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے مووی فلم کے ریویو اور دوسرے مام ویب سیریز وغیرہ اڈلٹ ویب سیریز بھی آج کل بہت ہوتی ہیں تو اس کے ایڈوٹائزمنٹ تک بھی آپ کے چینل پر آتے ہیں تو بڑی مشکل سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ چھوٹی مشکل کو اپنا لیا جائے یعنی بڑے پریشانی سے بچنے کے لیے چھوٹی پریشانی کو اپنا لیا جائے اور اگر آپ نہیں آن کرتے ہیں تو پھر وہی ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر ہر قسم کا ایڈوٹائز آئے گا تو اس سے بہتر ہے یوٹیوبرز کو کرنا یہ ہے کہ اپنے مونٹیزیشن کے لیے اپلائی کریں اس کو کسی طرح الیجیبل کرا لیں آن کرا لیں اور پھر آن ہونے کے بعد آپ سارے ایڈوٹائزوں کو بند کر دیں اپنے اینڈ سے جب بند کریں گے تو یوٹیوب اس کو آن نہیں کر سکتا لیکن آپ نے اس کو فری چھوڑ دیا تو یوٹیوب اپنی مرضی سے اس کو آن کر سکتا ہے لیکن جب آپ اس کریٹیرے میں آجیں گے کہ آپ کا مونٹیزیشن آن ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے ایڈ نہیں چلا رہے تو پھر اس کی ایلگوریدم یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس مونٹیزیشن تو ہے لیکن آپ اس کو ایڈ کو آپ نے ڈیسیبل کر رہا ہے تو پھر وہ ایڈ نہیں دے گا اور اس کو آن کرنے کے بعد آپ چاہیں تو وہ نیچے جو پٹی والے ایڈوٹائزیں صرف اس کو آن رکھیں تاکہ آپ کی مونٹیز جو ہے وہ بند نہ ہو جائے کیونکہ ہو سکتا لنبے سمیتہ اگر آپ اس کو آن کرنے کے بعد ساری کیٹیگری کو بند رکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ اٹومیٹک کہیں ڈیسیبل نہ ہو اس لیے آپ اس کو جو ہے بینر ایڈ کو آن رکھیں دوسری بات جب آپ کا یہ سسٹم آن ہو جائے مونٹیزیشن کا تو آپ گوگل ایڈ سینس کی ایڈوٹائز کی کیٹیگری سے ناجائز اور گناہ والی تمام کیٹیگریز کو جو ہے نا وہ بلوک کر دیں مثلا یہ کہ فلم انڈیسٹری کی میک اپ کی بینکنگ کی اور ساری بند کر دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کچھ کیٹیگری جو جائز ایس طریقے کے ایڈوٹائزمنٹ آ سکتے ہیں صرف ان کو آن رکھیں مثال کو طور پر ایڈوکیشن فیلڈ کی کیٹیگری کو آن رکھ لیں یا پھر موبائل پارٹس کی یا ٹیکنی ٹیکنالوجی کے پارٹس کی اگر کوئی ایڈوٹائزمنٹ آتی ہے بینر میں ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی ہے اس کی ایمیجز آتی ہیں تو وہ آپ آن رکھیں تو یہ آپ دیکھ لیں کون کون سی کیٹیگری ہے تو اس کو مونٹیزیشن کو آن کر آئیں اس کے بعد اپنی یہ ایڈ سے ان سے ساری کیٹیگریز ناجائز والی ایلکوہل والی اور گیمبلنگ وغیرہ والی یہ سب کیٹیگریز کو آپ بلوک کر دیں اور پھر صرف اور صرف جو ہے وہ بینر یعنی آورلے ایڈ شاید ہوتے ہیں وہ ان کو آن کر دیں تو اس سے یوٹیوب پر آنے والے ناجائز ایڈوں سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے اور اس کی جو پھر انکم رہے گیا آپ چاہیں تو اس کو آدھا آدھا کر سکتے ہیں بینر ایڈ سے پہلی بات تو وہ انکم چھوٹے چینل پر آئے گی بھی کم سے کم پانس سال دس سال کے بعد کیونکہ اس کا ریوینیو اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر مین پرپس انکم ہوگا بھی نہیں لیکن مین پرپس یوٹیوب اپنی مرضی سے ایڈ جو لا دتا ہے اس سے آپ لوگ بچ جاؤ گے کیونکہ اس کی انکم بہت ناکی برابر یعنی 0.10.2 ڈالر کے حساب سے آئے گی اور اس حساب سے اگر انکم ایک ڈالر بھی مہینہ آتی ہے تو سو ڈالر سو مہینے لگیں گے یعنی سو مہینے سے پھلا آپ نہیں نکال سکتے تو ایک قسم سے آپ پیسے بھی آپ کو نہیں ملنے کے اس کے یوٹیوب کے ایڈوٹائز کے لمبے ٹائم میں ملیں گے تین سار چار سال یعنی جیسی چینل کی گروہت ہوگی کسی کو ایک سال میں ایک ہی بار ملے گا کسی کو دو سال مہینہ نہیں آئے گا لیکن چینل پر یوٹیوب کی طرف سے وہ ایڈ بھی نہیں آئیں گے اور اگر مان لو کسی کا چینل بڑھائے اور مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ اس پیسوں کو فیفٹی فیفٹی کر سکتا ہے یعنی آدھا سواب کی نیت کے بغیر وہ صدقہ کر دے احتیاد کے طور پہ کیونکہ اس کے اندر یہ کہ کون سا ایڈوٹائز آ گیا ہو چوبیس گھنٹے اس کا ریوی نہیں ہو سکتا تو احتیاد کے طور پہ کر دے کیونکہ آپ نے اپلائی تو صرف ٹیکسٹ کے لیے کیا تھا پھر بھی اگر ہیڈوپ نے اپنی مرضی سے کوئی اٹ ڈال دیا ہو جس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو اس احتیاد سے آپ اس میں پیسہ جو اے نا آدھا دے دیں اور آدھا رکھ سکتے ہیں لیکن صرف آور لیائیڈ کی بات کر رہا ہوں میں جس کے اندر صرف ایمیجز یا ٹیکسٹ وغیرہ ہی رہتے ہیں ایمیج بھی رہتی ہے تو کم رہتی لیکن ٹیکس زیادہ رہتے ہیں باقی اس کی تفصیل کے لیے کی کیٹیگریز کو کیسے بن کر دیں کیا سسٹم میں میں نے تین پارٹ میں ویڈیو بنا رکھی آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ یوٹیوب ارننگ تو آپ کو وہاں ویڈیو مل جائے گی آپ اس تینوں پارٹوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا